اسلام علیکم جی ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ خریر سے ہوں گے آج ہم ایک ایسی بماری پر ویڈیو بنائیں گے جس سے اکثر ڈیڑھی فارم والوں کو اور کسان بھائیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے میں بات کر رہا ہوں مستائٹس کی جس اوڈدو میں ہم یا پنجابی میں سارو بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آج کمپلیٹ تفصیل سے بات کریں گے اس کی کتنی اقسام ہے اس کا علاج اس سے بچاؤ اس سے احتیاطیں علاج مکمل تفصیل سے بات کریں گے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آجاتے ہیں اس کی اقسام پہ سارو کی دو اقسام ہیں مکفی سارو اور ظاہری سارو یہ بماری جانوروں کے ہوانے کی ہے جس سے جانور کا دودھ سوک جاتا ہے دودھ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں یہ ایک بکٹیریل ریزیز ہے جس کا کاز بکٹیریہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے بچنا کیسے ہے یہ بماری ستر فیصد ناکس صفائی کی وجہ سے جو بکٹیریہ سٹرپٹو کوکس اور وغیرہ وغیرہ جس کی وجہ سے یہ بماری ہوتی ہے اور دو فیصد ییسٹ مول اور اٹھائیس فیصد وائرسیز کی وجہ سے جزید سب سے پڑا چال رہا ہے یہ بماری ہوتی ہے تو ایک سی اقسام ہے دو مکفی سارو اور ظاہری سارو مکفی سارو میں علامات شو نہیں ہوتی ہمیں ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ جانور کا مکفی سارو ہے یا ظاہری سارو ہے ظاہری سارو جو کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے علامات بقاعدہ شو ہوتی ہیں تو اس کے اندر جانور کا اس کی علامات میں بات کرتے ہیں کہ جانور کا دودھ کا پانی میں تبدیل ہو جانا دودھ میں خون آنا چچھرے آنا دودھ کم کر دینا جانور کا جانور کو بخار ہو جانا ایک سو چھے سے ایک دا سفار نہ ایک دیگری تک بخار ہو سکتا ہے تو یہ اس تمام علامات جو ہیں یہ سارو کی ہے یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے اگر آپ نے چوائی کی ہے شام کو اور صبح گرام جب آپ چوائی کرنے لگتے ہیں تو جانور کا دودھ پانی میں تبدیل ہو گیا یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو چار پانچ گھنٹوں میں جانور کو پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہی بات کہ آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری ہوتی ہے بکٹیریا کی وجہ سے اور جو بکٹیریا ہیں وہ جب نقص صفائی ہوگی تو اس وجہ سے ہی وہ بکٹیریا ہماری ویلی میں دیری فارم میں ہم لاکتے ہیں اور ہمیں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی نہیں اور بہت سی خطرناک بیماری ہیں جو جانوروں کو لگ سکتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے جانور کا دودھ مکمل ہی پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی علامات میں دودھ کا جانور کا دودھ کا پانی بن جانا بعد ہمیں اس کے علاج پہ آ جاتے ہیں اس کے علاج میں آ جاتا ہے جو آپ نے پہلے دن لگانا ہے چالی سی سی دوسرے دن پندران سی سی پھر پندران سی سی اس کے بعد آ جاتا ہے جو آپ نے ساٹھ اعمال صبح اور ساٹھ اعمال شام کو آپ نے پلانا ہے ساف پانی میں اور اس کے بعد بہت سی علامات ہیں جس میں سب سے مشہور اور خطرناک علامت وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جانور کا دودھ کا پانی میں تبدیل ہو جانا تیسرا جو انجیکشن ہے وہ ہے میپرہ سان میپرہ سان آپ نے بیس سی سی پہلے دن پندران سی سی دوسرے دن اور پندران سی سی تیسرے دن لگانا ہے میں علاج آپ کو دوبارہ ڈیٹیل سے بتاتا چلوں آپ نے سب سے پہلے انجیکشن ہے موکسل لے موکسل ان کے نام سے وہ آپ نے چالی سی سی ایک دن تیس سی دوسرے دن اور تیس سی تیسرے دن لگانا ہے دوسری دوائی ہے ماسٹری فرد سیڈپ جو ماسٹری فرد سیڈپ ہے وہ آپ نے ساٹھ ایمل صبح اور ساٹھ ایمل شام کو پلانا ہے تیسرا جو انجیکشن ہے وہ ہے میپراسان جو آپ نے تیسی سی ایک دن پندرہ سی سی ایک دن اور پندرہ سی سی ایک دن لگانا ہے جس سے آپ کا جانور جلد ریکور ہوگا یہ جو میں آپ کو میڈیسن بتا رہا ہوں یہ جدید سب چیز کے بعد ڈاکٹروں کی تجویز کردہ سب سے اچھی میڈیسن ہے تو آپ نے جب بھی جانور کو ساڑھو کی کوئی بھی علامات دیکھیں تو اس کا فوراں علاج کرنا ہے دیر نہیں کرنی اگر دیر کریں گے تو جانور کا حوانہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس بماری کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے تو آپ کو جو بھی علامات ساڑھو کی نظر آئیں تو آپ نے فوراں ہی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کو گرمیز کی تشکیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک چمچ آپ نے سرف لے لینا ہے آدھا لیٹر پانی لے لینا اس کو گرم کر لینا سرف اور پانی کو اور اس کے ساتھ برابر مقدار کا آپ نے دودھ لے لینا ہے اور اس کو جب آپ مکس کریں گے اگر تو یہ جلی نمہ مادہ بان رہا ہے تو آپ کے جانور کو ساڑھو ہے یہ آپ کو گرمیز کی تشکیز بتا رہا ہوں بہتر یہی کہ آپ لبارٹری سے اس کا کلچر ٹیسٹ کروائیں جس سے آپ کو اچھے طریقے سے پتا چال سکے کہ ہمارے جانور کو ساڑھو ہے یا نہیں ہے تو جب بھی علامات کوئی بھی شو ہو تو آپ نے فورن یہ جانور کا لاج کرنا ہے اور یہ ایک ایسی خطرناک بماری ہے جس سے اکثر ڈیڑی فارم والوں کو اور کسان بائیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ایند پہ پھر میں آپ کو دوائی ڈیٹیل سے بتاتا چلوں آپ نے لگانا ہے موکسل ان چالیسی سی پہلے دن تیسی سی دوسرے دن اور تیسی سی تیسرے دن اس کے بعد آ جاتا ہے ماسٹری فرد سیڑپ جو ساٹھ ایمل ایک دن صبح اور ساٹھ ایمل شام صبح شام آپ نے پلانا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے انجیکشن میں پلسان جو آپ نے تی ایمل ایک دن پندرہ ایک دن اور پندرہ ایک دن لگانا ہے تو امید ہے آپ کا جانور اس سے جلد ریکاور ہوگا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کریں السلام علیکم